الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرقمان الرحیم خواتین و حضرات ہم قانون سیاست کے بعض زیلی مباعث کا برحان میں مطالعہ کر رہے ہیں اس میں یہ چیز زیر بحث ہے کہ رسالت پاپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کی حکومت میں عمروہم شورہ بینہم کے اصول کا اطلاق کس طرح کیا گیا اس میں ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد پھر کیا ہوا میں نے لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جب زخمی ہو گئے تو صورتحال سیاسی لحاظ سے وہی تھی یعنی عرب میں جیسا کچھ اقتدار قریش کو حاصل تھا ویسا ہی حاصل تھا کسی دوسرے گروہ نے ان کو چلنگ نہیں کیا تھا انسار کی یہ حیثیت کے وہ اقلیتی گروہ ہیں پہلے ہی سے تیہ تھی چنانچہ ذمہ دار لوگوں نے خود عمر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کیا آپ ہمارے لئے وسیعت نہیں کریں گے کیا آپ ہمارے لئے خریفہ مقرر نہیں فرمائیں گے یعنی گویا انہوں نے بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے وہی چاہا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کر چکے تھے یہ بھی کسی جمہوری روایت کے خلاف نہیں ہے یعنی اگر ایک بڑا لیڈر جس پر لوگوں کا اعتماد ہے وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو ہر شخص یہی چاہے گا کہ اس کی موجودگی میں اس کے جانشین کا انتخاب ہو جائے کوئی رائے قائم ہو جائے کیونکہ سیاسی معاملات میں بڑی شخصیات کے اثرات کا انکار نہیں کیا جا سکتا وہ رائے دے دیں وہ کوئی دلیل واضح کر دیں تو بالعموم اتفاق پیدا ہو جاتا ہے لوگوں نے جب یہ مطالبہ کیا یا یہ چاہا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ محسوس کیا یہ آگے واضح ہو جائے گا کہ میں اس جگہ نہیں ہوں جہاں میرے پیش رہتے ہیں یعنی جس وقت عبوب بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتخاب کا موقع تھا تو واضح تھا کہ اس وقت ہمارے درمیان ایک غیر معمولی طور پر بڑی شخصیت موجود ہے میں نے مثال دی کہ جیسے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو قائد اعظم محمد علی جنہ موجود یا جماعت اسلامی میں آپ دیکھیں تو مالانا سید عمرالہ صاحب موجود ہی موجود ہی یا پیپلز پارٹی میں آپ دیکھیں تو زلفکار علی بھٹو موجود ہی اس طرح کی صورتحال ہو اس طرح کی کوئی شخصیت ہو تو پھر تردد نہیں ہوتا یہی معاملہ اس وقت بھی ہوا جب سیدنا ابوبکر صدیق دنیا سے رخصت ہو رہے تھے عمر جیسی شخصیت موجود تھی یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب ان کا نام پیش کیا گیا تو لوگوں نے کس طرح سے ان کی مدہ کی کیسے کہا کہ ان کا تو باطن ان کے ظاہر سے زیادہ اچھا ہے اور کیسے یہ اعتراف کیا کہ اس معاملے کو سنبھالنے کے لیے ہمارے اندر ان سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے ایسی غیر معمولی شخصیات کے ساتھ یہی صورتحال ہوتی ہے کیا عمر رضی اللہ عنہ جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اس وقت بھی یہی صورتحال تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی صورتحال نہیں ہے یعنی میرے سامنے اب کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے کہ میں اس کا نام پیش کر سکوں تو انہوں نے پھر کیا کیا لیکن انہوں نے حضرت ابو بکر کی طرح ارکان شورا کے مشورے سے خود کسی خلیفہ کا تقرر کرنے کی بجائے یہ معاملہ مہاجرین قریش کے چھے بڑے لیڈروں کے سپورت کر دیا یعنی اس وقت ان کے خیال کے مطابق چھے بڑے لیڈر تھے انہوں نے فرمایا بھی کہ میں تم میں سے کسی کو ترجیح دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں لیکن بہرحال لوگ اگر رائے قائم کریں گے تو تمہارے ہی بارے میں قائم کریں گے ایسا بھی ہوتا ہے یعنی یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی غیر معمولی شخصیت ہو لیکن دو تین چار ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ ہر شخص جانتا ہے کہ اگر کوئی رائے لی جائے گی تو ممکن ہے کہ پچاس لوگ ان کی بارے میں رائے دیں اور سو لوگ کسی دوسرے کے بارے میں رائے دیں لیکن لوگ رائے انہی کے بارے میں دیں گے چھے بڑے لیڈروں کے سپورت کر دیا اور ان سے کہا یہ دیکھیں انہوں نے کیا فرمایا ہے یہ دیکھیں سیاسی شعور کیا چیز ہوتی ہے فرماتے ہیں میں نے تبارے لیے امامت عامہ کے مسئلے پر غور کیا ہے یعنی مسلمانوں کی لیڈرشپ کس کے پاس ہوگی کون ان کا خلیفہ ہوگا اس کو امامت عامہ کی تعبیر سے ادا کیا جاتا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خلافت کے معاملے میں لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں الا یہ کہ وہ تم میں ہو یعنی اگر لوگوں کی رائے لی جائے گی تو یہ صورت تو نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح کوئی ایسا شخص ہے کہ تکتو لاناکل ہے یہ صورت تو نہیں ہے یہ صورت بھی نہیں ہے کہ اگر عمر کا نام پیش کیا جائے تو کوئی اختلاف کی جسارت نہ کرے انہوں نے کہا اختلاف ہوگا لیکن بہرحال وہ تم ہی لوگوں میں سے کسی کے بارے میں ہو اللہ یہ کہ وہ تم میں ہو فَلَمْ عَجِدْ عِنْدَ النَّاسِ شِكَاكَنِ پس اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ تمہارے اندر ہی محصور ہے فَإِنْ قَانَ شِكَاكُنْ فُوَفِيْكُمْ ان پر اعتماد کرتے ہیں ان کا اتفاق بھی پھر اسی شخص پر ہو جائے گا تو اس لیے میں تمہارے سپرد یہ معاملہ کرتا ہوں پہلے تم فیصلہ کر لو یعنی اگر کسی ایک شخص کے حامی اٹھڑے ہوئے اور دوسرا اس شخص اپنے حامی لے کر میدان میں آ گیا تو پھر خلفشار ہوگا فتنہ و فساد ہوگا اگر تم سب کسی ایک شخص پر متفق ہو جاتے ہو تو اس کا کوئی امکان باقی نہیں رہے گا کیونکہ پھر تمہارے علاوہ کوئی اور بڑا لیڈر نہیں ہے جس کا نام لوگ پیش کرے یا جس کے پیچھے کوئی بڑی تعداد ہو ان کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ امارت کے لیے چونکہ لوگوں کی نظروں میں تمہارے سوا کوئی اور نہیں ہے اس لیے تم لوگ اگر اپنے میں سے کسی ایک پر متفق ہو جائے ہوگے وہ تو تمہارے اس فیصلے سے اختلاف نہ کریں گے یہ مطلب تھا جب ایسی صورتحال ہو تو اس سے بہتر کوئی طریقہ جمہوری روایات کے مطابق بھی اختیار نہیں کیا جا سکتا یعنی اگر تین چار بڑے لیڈروں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں تو پھر سب سے پہلے انہی کے مابین اتفاق پیدا کرنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر چھے لوگ ہیں تو پانچ نے اپنی امیدواری واپس لے لی ہے تو یہ دیکھئے ہمارے ہم یہی ہوتا ہے اگر ایسا اتفاق ہو جائے کسی کانسٹرنسی میں تو پھر کہتے ہیں بلا مقابلہ انتخاب ہو گیا یہ صورت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اس وقت کے حالات کے لحاظ سے اس کے بعد انہوں نے فرمایا اٹھو مشورہ کرو اور اپنے میں سے کسی ایک قومیر بنا لو یعنی تم فیصلہ کرو لوگ تمہارے فیصلے سے اختلاف نہیں کریں گے تاہم چونکہ اندیشہ تھا کہ شرپسند شورش برپا کرنے کی کوشش کریں یا یہ حضرات مشاورت کو ضرورت سے زیادہ طویل کر دیں اس کا اندیشہ ہر وقت موجود ہوتا ہے اس لیے آپ نے انسار کو جو اقلیتی گروہ ہونے کی وجہ سے اس قضیے سے الگ تھے ان پر نگران مقرر کر دیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بصیرت دیکھئے اور آخری وقت میں بھی جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں ان کے نظم کا حال دیکھئے ان نے کیا کیا ان چھے آدمیوں سے کہا کہ تم بیٹھو بشورا کرو اور کسی ایک شخص پر اتفاق کرو اگر تم ایک شخص پر اتفاق کر لوگے تو پھر کوئی اختلاف نہیں کرے گا اور شرپسندوں کی شورش کا لحاظ کرتے ہوئے اور اس اندیشے سے کہ اگر ان کے مابین کوئی جھگڑا ہو گیا تو کیا ہوگا انہوں نے انسار کو وہ اکلیت ہی گروتے یعنی گویا یوں سمجھئے کہ اس موقع کے اوپر وہ آج کی اسطلاح میں اگر کہا جائے تو اسٹیک ہولڈر نہیں تھے تو ان کو مقرر کیا کہ تم نگرانی کرو ابن سعید انس بن مالک کے حوالے سے بیان کرتے ہیں ارسلہ عمر بن الخطاب اللہ ابی طلحت الانساری قبیلن یموت بسا فقال یابا طلح نگران مقرر کیا اور دیکھئے حکم کیا دیا عمر رضی اللہ انہوں نے وفات سے ذرا پہلے ابو طلح انساری کو بلایا وہ آئے تو فرمایا ابو طلح اپنی قوم انسار کے پچاس آدمی لے کر ان اصحاب شورا کے پاس پہنچ جاؤ پچاس آدمی لے کر اور انساری ہونے چاہیے سب کے سب یعنی مطلب یہ ہے کہ چونکہ ان کا قضیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ غیر جانب دانانہ اقدام کریں گے میرا خیال ہے انہوں نے فرمایا میرا خیال ہے کہ یہ اپنے میں سے کسی کے گھر میں جمع ہوں گے یعنی اب شورا کام منقد ہوگی اس طرح کی صورتحال تو نہیں تھی کہ یہ پنجاب ہاؤس ہے اور یہ سندھ ہاؤس ہے اپنے میں سے کسی کے گھر جمع ہوں گے لہٰذا تم اپنے ساتھیوں کو لے کر دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور نہ کسی کو اندر داخل ہونے دو نہ انہیں انتخاب عمارت کے لیے تین دن سے زیادہ کی محلت دو انہوں نے فرمایا کہ بس تین دن ہیں ان کے پاس تین دن میں ان کو فیصلہ کرنا چاہیے اور تم اس پر نگران رہو گے انصار کے عرباب حلوقت کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو ہدایت فرمائی اب ظاہر ہے کہ اقلیتی پارٹی کے لیڈر ہے میں پیچھے ارز کر چکا ہوں کہ سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا تھا تو ان سے بھی مشرع کیا تھا یہی بات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر فرمائی انہوں نے کہا اَحْذِرُ مَاكُمْ مِنْ شُوْخِ الْاَمْسَارِ اس سے پہلے جو حوالے ہیں وہ اَتَّبَقَاتُ الْقُبْرَا کے ہیں ابن ساتھ کی اَتَّبَقَاتُ الْقُبْرَا کے یہ الْاِمَامَةُ وَالسِّيَاسَةَ ہے اَحْذِرُ مَاكُمْ مِنْ شُوْخِ الْاَنْسَارِ وَلَيْسَ لَهُمْ مِنْ عَمْرِكُمْ شَئِی انسار کے لیڈروں کو اپنے ساتھ بلالو یعنی جب یہ مشاورت ہو تو انسار کے لیڈر بھی وہاں موجود ہوں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن تمہاری اس عمارت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے یعنی وہ تمہیں فیصلے تک پہنچنے میں تمہاری مدد کریں گے رائے دیں گے مشورہ دیں گے لیکن ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے بخاری اور ابن ساتھ دونوں کی روایت ہے کہ یہ سب جمع ہوئے یعنی اب کیا ہوا وہاں یہ فیصلہ کیسے ہوا یہ دیکھئے عام طور پر لوگ ان تفصیلات سے واقف نہیں ہیں بخاری اور ابن ساتھ دونوں کی روایت ہے کہ یہ سب جمع ہوئے تو عبد الرحمن بن عوف نے ان میں سے تین کو تین کے حق میں دستبردار ہونے کا مشورہ دیا یہ بڑے ہی غیر معمولی رضانت اور حکمت کے حامل ہیں چنانچہ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھئے پہلے تو تعداد کم کرنی چاہیے چھے لوگ ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ تین تین کے حق میں دستبردار ہو جائے یعنی ایک ایک آدمی جس کو ترجیح دیتا ہے اس کے حق میں دستبردار ہو جائے چنانچہ زبیر علی کے حق میں اور تلہ سعید عثمان اور عبد الرحمن کے حق میں دستبردار ہو گئے یعنی تلہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے حق میں اور سعید رضی اللہ عنہ عبد الرحمن کے حق میں تین تین کے حق میں دستبردار ہو گئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چھے لوگوں کے سپرت کر کے گئے تھے تین رہ گئے تعداد کم کر دی یہ کیسا حکیمانہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا پھر انہوں نے علی اور عثمان سے کہا کہ وہ اس فیصلے کا معاملے کا فیصلہ ان کے سپرت کر دے یعنی انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے آپ کو خود دستبردار کر لیتا ہوں تو یہ ایک آدمی اور کم ہو گیا لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پھر تم دونوں میں سے دو رہ گئے نا باقی اب ایک کا انتخاب کرنا ہے تم دونوں میں سے کون امیر البومین ہوگا اس کا فیصلہ مجھ پر چھوڑ دوں وہ دونوں راضی ہو گئے تو علی رضی اللہ عنہ سے کہا تمہیں دین میں سبقت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کا شرف حاصل ہے خدا گواہ رہے کہ اگر خلافت تمہارے سپرد ہوئی تو وعدہ کرو کہ عدل کرو گے اور اگر عثمان خلیفہ بنا دئیے گئے تو ان کے ساتھ سموطات کا رویہ اختیار کرو گے پہلے یہ اہد انہوں نے لیا خدا کو گواہ کر کے انہوں نے کہا مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر میں کوئی فیصلہ کروں گا تو تمہارا رویہ یا تمہارا رد عمل اس کے بارے میں یہ ہوگا حضرت علی نے اقرار کیا تو انہوں نے یہی بات عثمان رضی اللہ عنہ سے کہی وہ بھی راضی ہو گئے تو فرمایا عثمان اپنا ہاتھ بڑھاؤ انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو حضرت علی اور دوسرے لوگوں نے بیعت کر لی یعنی انہوں نے گیا حضرت عثمان کے حق میں فیصلہ دے دیا بعض جگہوں کے اوپر اس کی یہ تفصیل ہے وہ اس سے متزاد نہیں ہے کہ یہ آخری بات کرنے سے پہلے انہوں نے باہر جا کر لوگوں سے بھی مشورہ کیا یعنی اپنی رائے قائم کرنے کے لیے حضرت علی وعدہ کر چکے تھے انہوں نے اس کو قبول کر لیا اس طرح حضرت عثمان کی عمارت قائم ہو گئی یہ اب دیکھ لیجئے کہ خلفاء سلاسہ کے انتخاب کی پوری تفصیل میں نے حرص کر دی ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ عمرو ہم شورہ بینہ ہم کے اصولی کو سامنے رکھے بلکل ٹھیک جمہوری روایات کے مطابق ایک ایک فیصلہ کیا گیا ہے تاہم اس کے لیے طریقہ وہی اختیار کیا گیا ہے جو اس وقت کے قبائلی تمتن میں اختیار کرنا ممکن تھا یہ زبانہ نہیں تھا کہ پوری مملکت میں انتخابات کرائے جائیں اور بیلٹ باکسوں اور ایک پوری انتظامیہ موجود ہو دنیا یہاں تک بہت بعد میں پہنچی ہے اس وقت جب دنیا میں بادشاہ ہوا کرتے تھے جب اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ اس طرح بھی حکومتیں قائم ہوتی ہیں جب کسی بڑے شخص کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کے بیٹے کے سر پر تاج رکھا جاتا تھا اس زبانے میں ایسی آلہ روایت قائم کی گئی اور عمرو ہم شورہ بینہ ہم کے اصول کا اس طرح صورتحال پر اطلاق کیا گیا اس کے بعد میں نے لکھایا کہ علی رضی اللہ عنہ کے انتخاب کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ظاہر ہے کہ چوتھے خلیفہ راشد وہ ہیں لیکن یہ اختلاف آراء کسی بنیادی اصول کے بارے میں نہیں صرف اس بات میں ہے کہ قریش کے سب لیڈر کیا ان کے انتخاب کے موقع پر جمع ہوئے اور ان کا انتخاب انہوں نے اپنی آزادہ نہ مرضی سے کیا یا اس میں جبرو اکراہ کو بھی کچھ دخل تھا سیدہ عثمان کی شہادت کے بعد جس طرح گرد اڑی اس میں یہ چیز مشتبے ہو گئی یعنی ہم آج کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں کوئی حکم لگا سکتے ہیں لیکن اس وقت کے صورتحال میں لوگ مشتبے ہو گئے یہ بحث ہمارے موضوع سے غیر بتلگ ہے اس لیے اس سے قطع نظر بھی کر لیا جائے تو یہ حقیقت اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ خلافت راشدہ کے پورے دور میں اقتدار بہرل اکثریتی گروہ خلافت راشدہ کے پورے دور میں اقتدار بہرل اکثریتی گروہ یعنی مہاجرین قریش کے پاس رہا اور ان کے بڑے بڑے لیڈر باہمی مشورے سے امامت عامہ کے لیے مختلف اشخاص کا انتخاب کرتے رہے پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ چاروں خلافات کے انتخاب کے لیے الگ الگ طریقے اختیار نہیں کیے گئے بلکہ اصولی اعتبار سے ایک ہی طریقے کی پیروی کی گئی اصولی اعتبار سے ایک ہی طریقے کی پیروی کی گئی وہ کیا تھا یہ سب اکثریتی گروہ کے اقابل پر سے منتخب کیے گئے یعنی پہلے اس جمہوری اصول کو ملحوظ رکھا گیا کہ ان کا انتخاب اکثریتی گروہ میں سے ہوگا اقلیتی گروہ کی حصیت اس وقت انسار کو تھی ان میں سے کسی کا انتخاب نہیں کیا گیا اور ان کا انتخاب تمام گروہوں کے اقابل کے مشورے سے ہوا یعنی اس چیز کا لحاظ رکھا گیا کہ تمام بڑے لیڈر جمع ہوں سب کی رائے لی جائیں سب کے مشورے سے کسی ایک شخص کا انتخاب کیا جائے فرق صرف یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ پر وہ متفق ہو گئے یعنی سب بڑے لیڈر غاجرین قریش کے لیڈر بھی اور انسار کے لیڈر بھی متفق ہو گئے تو حضرت ابو بکر نے ان کا فیصلہ خود نافذ کر دیا اور حضرت عمر نے ان کی رائے کو مختلف لیکن چھے بڑے لیڈروں ہی میں محسور پایا تو ان کے اس فیصلے کا اعلان خود کر دیا اور ان چھے میں سے ایک کے انتخاب کی ذمہ داری خود ان شہر اصغاز پر ڈالتی یعنی صرف یہ فرق ہے اصول ایک ہی ہے اسی پر سب کا انتخاب ہوا اور عمرو ہم شورا بینہم کے قائدے کے مطابق خلافت راشدہ قائم یہ سب تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں ارز کر دی ہے اور اس کو آپ یہ سمجھئے کہ جو اصول ہم نے میزان میں پڑا کہ نظم ریاست کے لیے قرآن نے ہم کو دیا ہے اور رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے مطابق فیصلے کیے اس اصول کا اطلاق خلافت راشدہ میں کیسے ہوا اس روشنی میں آپ بہت آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلافت راشدہ میں کسی موقع پر جمہوری اصولوں کی کوئی خلاف برزی نہیں قبائلی تمدن کی اس وقت کی روایت کے لحاظ سے جو کچھ کیا جا سکتا تھا بہترین طریقے سے کیا گیا اور امروہم شورہ بینوہم کے مطابق حکومت کیسے قائم ہوتی ہے اس کی ایک بہترین مثال خلافہ راشدین ہمارے لئے چھوڑ کر گئے یہ روشنی کا منار ہے یعنی اس میں صرف یہی نہیں ہوا کہ عالی اخلاق کا ایک ایسا نمونہ پیش کیا گیا کہ جس سے بہتر نمونے شاید انسانی تاریخ میں نہ پہلے ملے نہ بعد میں ملیں گے بلکہ اس کے ساتھ اسلام نے جو اصول سیاست کے لیے دیئے ہیں اور جن کا مطالع کر چکے ہیں ان کی بھی تابق نال بالنال پیروی کی گئی یعنی ان کی صحیح روح کے مطابق لوگوں کا انتخاب ہوا اور اس انتخاب کے بعد مسلمانوں کے لیے امیر المومنین کا تقرر کیا گیا اس روشنی میں اب ہم بعد میں جو کچھ ہوا اس کا جائزہ لے سکتے ہیں اگر ملوکیت قائم ہوئی بادشاہت قائم ہوئی اس کو خلافت کا نام دیا گیا تو اس کی تمام تر ذمہ داری ان بات کے لوگوں پر ہے اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے وہ وہی ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہوگا رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصول پر قریش کو اقتدار بنتکل کیا ہے اور خلافہ راشدین نے اسی اصول کو سامنے رکھ کر مختلف خلافہ کا انتخاب کیا ہے ان خلافہ کا جن کو ہم خلافہ راشدین کہتے ہیں اقول قولی عذا و استغفر اللہ دیب لکم و لسائر المومن